السلام علیکم ناظرین قبض کی وجہ سے آج ہم میں سے ہر دوسرا شخص پریشان ہے اور اس بیماری میں مبتلا ہے امیمی طور پر قبض تین طرح کی ہوتی ہے سہولت سے فضلے کا اخراج نہ ہونا نہ کافی مقدار میں فضلے کا اخراج ہونا اور تیسرے نمبر پر فضلے کے اخراج میں مشکل یعنی پکھانے کا سخت یا خوشک ہونا واضح الفاظ میں یوں کہ قضائے حاجت کے وقت جانے پر حاجت کا مکمل نہ ہونا بلکہ باقی رہنا قبض کہلاتا ہے حاجت کا نہ ہونا اور جب حاجت ہوگا مشکل پکھانا خارج ہونا اس کو قبض کہتے ہیں براغت نامکمل ہو تو پیٹ پر بوجھ محسوس ہوتا ہے پیٹ میں گیس بنتی ہے یہاں پر نامکمل کی وضاحت جسم سے خارج ہونے والے فضلے کی مقدار ہے اسطن ایک نارمل انسان کی فضلے کی بزانہ مقدار دو سو پچاس گرام سے تین سو پچاس گرام ہوتی ہے البتہ یہ خوراک کے لحاظ سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے قبض کی اگر وجوہات کے بات کروں تو بڑی آنٹ میں خوشکیز کی ایک بڑی وجہ ہے کلوں کی پیسٹالیکل حرکات میں کمی پخانے کا بڑی آنٹ میں زیادہ دیر تک ٹھہرا ہو آرام تلبیہ قبض کشاہ ادویہ کا زیادہ استعمال وقتی طور پر قبض ختم کرنے والی ادویہ کھانے سے قبض دور تو ہو جاتی ہے لیکن ادویہ کے ثانوی اثر کے تحت دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو جاتی ہے ورزش نہ کرنا بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے گزام فائبر کی کمی اور ڈپریشن بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے بیٹنے کی پوزیشن کا صحیح نہ ہونا بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے سننا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھنا چاہیے اور دائیں پاؤں تھوڑا اٹھا کر رکھیں کیونکہ بڑی آنٹ کا مو بائیں جانب ہوتا ہے اور اس طرح فضلے کا اخراج جلد اور مکمل ہو جاتا ہے اس کی آخری وجہ چاہے کافی کا زیادہ استعمال بھی ہے اس کے اگر علامات کی بات کریں تو قبض کے مریض کی زبان پر میل کی تہے مو سے ناگوار بر بھو مو کی بلگمی جھلیوں میں زخم اور مو میں چھالے پیدا ہو سکتا ہے دوسری اس کی علامت کی بات کریں تو قبض کی وجہ سے مریض کی بھو ختم ہو جاتی ہے جو بھی کھاتا ہے ٹھیک طرح سے حضم نہیں ہوتا ہر وقت بوجل پن رہتا ہے قبض کی وجہ سے آنٹوں میں گیس چمہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے قبض میں کبھی کبھی گیس اوپر کو بڑھتی ہے جس سے سر بھٹنے والا ہو جاتا ہے سر میں درد رہتا ہے ایسے سردرد کو گیسٹرک سردرد کہتے ہیں کافی عرصے اس بیمارے میں مقتلع رہنے والے اکثر بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر نیت کی گولیاں پھانگتے ہیں جس سے قبض مزید بگڑ جاتی ہے قبض کے مریض قبض کی وجہ سے چٹ چڑے اور حساس ہو جاتے ہیں قبض کی خاص نشانیاں ہیں نوجوانا میں قبض کی وجہ سے کیل مہا سے نکل آتے ہیں ہو سکے تو اس کا علاج بروقت کروا کے مزید بگڑنے سے روکا جا سکتا ہے وغیر نہ اگر قبض کا عارضہ مزمن ہو جائے تو کافی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ ازلاج جو قبض کے دوران عجابت خارج کرنے کے لیے سور لگانے کے باعث شدید دباؤ برداشت کرتے ہیں دباؤ کے دوران کھینچیاں پھر جاتی ہیں پھر اس کا انجام اینل فیشر بواسیر مقد کا باہر آ جانا اور بغندر کی صورت میں سامنے آتا ہے پیٹ کی دیوار پر پڑھنے والے شدید دباؤ ہرنیا کو جنم دے سکتے ہیں بڑی عمر کے افراد کو دل کے مریض بنا سکتے ہیں شدید ترین کبز کے نتیجے میں آنتوں پر شدید دباؤ کے تحت آنتیں پھٹ سکتی ہیں اور فضلہ پیٹ میں پہہ جانے کے سبب مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے اپنی گزاں میں فائبر والی گزاؤں کا استعمال زیادہ کریں یہ اس کی احتیاط اور بچاؤ کے لیے ضروری ہے روزانہ تقریباً آٹھ سے بارہ گلاس پانی لازمی پیئیں خالص دودھ کا استعمال کریں کبز کی ایک بڑی وجہ دباؤں میں پند دودھ ہیں روزانہ صبح تازہ ہوا میں وردش کریں سیر کریں واشروم کی لوکیشن اور حالت کو بہتر کریں بعض دفعہ مکھیوں اور بدبو کی وجہ سے واشروم میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا اور مریض جلدی فراغت حاصل کرنے کے لیے زور لگاتا ہے واشروم میں بقائدہ کسی اچھے جرسیم کا سپریہ کا استعمال کریں اللہ ہم سب کے لیے آسانیہ بیدا فرمائے اور سب بیماروں کو شفاء کاملا عجلہ عطا فرمائے آمین